اسلام علیکم اس میں دوستو سب سے پہلی جو ڈولمنٹ ہے وہ کینوپ کے مطلق ہے جیسا کہ میں کئی بار آپ کو ان مطلق بتا بھی چکا ہوں کرچی نیوکلئر پاور پلنٹ 2 اور 3 کے بارے میں آپ کو بتایا کہ 1976 کے اندر گالبن اور اس کے آگے پیچھے پہلا جو کینوپ تھا وہ تھا اور وہ کافی کم میگا وارڈ کا تھا 100 سے اوپر ہی تھا اور 200 سے نیچے تھا تو اس کے بعد اب دوسرا 2015 اور پھر تیسرا 2016 کے اندر شروع کیا گیا تھا جس کی ڈیٹیل کئی بار میں شیئر کر چکا ہوں تو جو دوسرا کے انوپ ہے کرچی نیوکلئر پاور پلانٹ اس سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے نیشنل گریٹ کے ساتھ تو یہ کافی بری ڈولمنٹ سامنے آئی گیا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے اس کے اوپر بنائی تھی اس کی مختلف ٹیسٹنگ کے مطلق بنائی تھی اور انڈ کے اوپر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو کریٹیکل ایک سسٹم ہے وہ اچیو کر لیا گیا ہے کچھ اس طرح کی معلومات میں نے آپ کو دی تھی اب یہ انفرمیشن سامنے آ رہی ہے کہ آخر کار اسے نیشنل گریٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا گیا ہے تو اب گیانہ سو میگا وارٹ آپ کہہ لیں کہ مزید ایڈ ہو جائے گی سستی بجلی اور یہ بجلی ہوگی نیوکلئر پاور پلانٹ کی اب دیکھیں دوستو اس میں میں ایک اور آدھی چیز آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹوٹل پانچ کہا جا سکتا ہے کہ ایٹمی بجلی گھر ہیں ایک تو کراچی کے اندر مجود ہے نا اب کنوپ اور اس کے علاوہ چار جو چشمہ کا مقام ہے وہاں بنائی گئی ہیں ابھی ایک اور آئے کنوپ تھری ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ایٹ ہو جائے گا اس کے اندر اور اب اسی کا نمبر آئے گا لیکن دوستو ادھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہے یہ مہی کے اندر سٹارٹ ہوگی ابھی مارچ ہے اس کے بعد آپ کو بتا ایک ماہ اور اس کے بعد اس کی کمرشل ایکٹیوٹیز کا بھی آگاز ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی ڈیولمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اوورال اگر دیکھا جائے اب دوستو دوسری ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور وہ بھی کافی اچھی اور اہم ترین ڈیولمنٹ سامنے آ چکی ہے تو یہ دوستو ڈیولمنٹ کچھ اس طرح سے سامنے آئی ہے کہ دا ڈائنامک انجینرنگ اینڈ آٹومیشن یہ ایک پرائیوٹ اونڈ انجینرنگ سرویس کمپنی ہے اس کی جانب سے دو سپیشل اکنامک زون لانچ کر دیئے گئے ہیں ایک کیا گیا ہے دوستو پیڑ پاٹو تھٹا اور دوسرا چکوال ڈسٹریٹ کے اندر اب دوستو یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چائنیز انویسٹر کے ساتھ ان کی نیگوشیشن ہو چکی ہے جس میں بہت ساری کمپنیز ان اکنامک زون کے اندر آ جائیں گی اس میں دوستو پانچ سے سات ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چائنہ کی طرف سے انشاءاللہ آ جائے گی تو یہ کافی بڑی اور اہم تنین ڈیولمنٹ سامنے آ رہی ہے اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ماسٹر لیئوٹ بنانے کے لیے ایک چائنہ کی کمپنی کو ہی لیا گیا ہے جس کا نام بن جاتا ہے چائنہ اربن رورل خولڈنگ گروپ تو یہ چائنہ کے اندر اصل میں اربن اور جو آپ کہنے کے اربن اور رورل سسٹم ہوتی ہیں انہیں ڈیزائن وغیرہ کرتی ہیں چائنہ کے اندر اور کافی فیمس کمپنی بن جاتی ہے یہ تو یہی کام اب یہ یہاں بھی کرے گی ان دونوں اکنامک زون کے اندر اس میں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ بھی یہاں آئے گی اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس میں برپور تعبون کرے گی اس میں دوستو کن کن چائنیز کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے شینی آنگ بائیو ٹیک گروپ دوسرا ہے نیو سافٹ میڈیکل سسٹم اس کے علاوہ ایچی ویجن گروپ ہے لائل ہیوی انڈسٹریز ہے اس کے علاوہ فنڈر فو میڈیکل کیپر ٹکنالوجیز ہے گرین ایگرو ٹیک ہے شنگلین میٹلرڈرڈیکل گروپ ہے ریڈ کرون انٹیلیجن ٹکنالوجی ہے اس کے علاوہ شنگائی ڈیچ تائی انڈسٹریز ہے اس کے علاوہ ڈین ڈانگ آٹومیشن ہے تو یہ کچھ کمپنیز بن جاتی ہے جو کہ یہاں آ کر انویسمنٹ کریں گی اب دوستو ایدر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیکٹر کون سے ہوں گے اس میں ایک میٹل ری سائیکلنگ سیکٹر آ جاتا ہے ایک آٹوموبائل سیکٹر آ جاتا ہے جس میں الیکٹرک ویہیکلز بھی شامل ہوں گی اس کے علاوہ پینٹ، ماربر، ایگری کلچر، ڈینیوبل انرچی، پیپری سائیکلنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیکٹر بھی اس میں شامل ہوں گے یعنی ان جگہ انویسمنٹ آئی کی تو ورحال دوستو یہ ڈولمنٹ سامنے آ رہی تھی اور یہ کافی اہم ترین ڈولمنٹ تھی دونوں تو میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنے چینل کو سبسکریٹ کر دینا ہے ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتی نہیں تھا اللہ حافظ